ہیلو ویڈ ویلکم میں ہوں پراغ اور اس سمائے میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے مطر اور کمال کے ابینیتہ راچپال راچپال بہت بہت سواغت ہے تینکیو پراغ تینکیو سو مچ بلہ اب پورا نام لینا پڑے گا راچپال نورنگیلال یادہ ہو یہ یہ آپ تو مجھے خوبی یاد ہے کہ جب یہ بونگیری بھائی نورنگیلال یہ سیریل بنا تھا اور ہم سب اپنے اپنے طریقے سے پیر جمانے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ اس نورنگیلال نے لگ بھگ لگ بھگ ریلیز انگ ریلیز یا کبھی کسیم گیشت اپیریانس کبھی کسیم تین سین کبھی کسیم چار سین کبھی کسیم مکھ بھومکہ کبھی کامک بھومکہ کبھی نگیٹیب کبھی پوزیٹیب کبھی ساماجی سوشل ایسے لگ بھگ مجھے یاد ہے کہ پچھلے بیس سال بائیس سال میں لگ بھگ دو سو کے آس پاس ہو گئے ہوں گے جس میں کیمرہ فلموں کے مادم سے یا ٹیلیویزن کے مادم سے فیس کرنے کا موقع ملا لیکن جب یہ راجپال نورنگ یادف جب پاسپورٹ کا نام کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے مہاراشترہ میں پتا کا نام بیچ میں لگایا جاتا ہے بڑا سممانیت بات مجھے لگتی ہے یہ جب آپ کو یاد ہے اس کا سکول بنایا اور اس میں مجھے نورنگی لال بنا دیا میں ایک بار پھر فلموں میں شپٹ ہو گیا تو فلم کرنے جب میں گیا تھا بیار تو سب لوگ بولتے تھے کہ نورنگی آپ فلموں میں آنے لگا ہے تو مجھے بڑا پھر جب پچھلے بیس بائیس سال کے سینیما میں یہ دیکھ گیا کہ راجپال یادف کو اتنا ملا جتنی کلپنا نہیں کر سکتے اور ایک ماں نے جنم دیا اتر پردیش کنڈرہ کے ایک گاؤں کی ایک ہماری پوچھ جمع تو بولتے ہیں جنم بھومی ماں اور ایک کرم بھومی کے روپ میں جس کا سو جنم تک بھی کر جانا پراغ اتار پاؤں ممبئی سینیما جس نے پورے سنسار میں کرم بھومی ماں بنا دیا ساتو سمندر میں بلکل صحیح بات مجھے مجھے مونگے نیلال اس لیے بھی یاد ہے کہ اس دورہ میں ہم جو ناٹک کر رہے تھے آپ چھوڑ چھوڑ کے شوٹ پہ چلے جاتے تھے اس کا تک کریکٹ ہے کیونکہ لیکن یہ اتنی اچھی یاد ہے ویسا لگتا ہے کل کی بات ہے اور ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو بڑھتے اور کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ ہم چار پانچ چھے لوگ ایسے ہیں جس میں ہمیشہ کسی بھی سٹیج کہیں پہ بھی رہے لیکن ہمیشہ ٹچ میں رہے اور ہنڈڈ پرسنٹ بیلوشر تو ہمیشہ تھے ہی لیکن آج دوہزار اکیس میں ایک ہشتے ہوئے جب نائنٹی سیون میں سوچوں مل کے بات کرتے تھے یا ایک دوسرے آٹک کے اور آج بھی بغیر کسی آٹک کے اور تو میں بہت سو بھاگشالی سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ چاہے پانچ سال بات بات کرنے چاہے دو سال بات چاہے ایک سال بات چاہے میں نے بات شکایت تو ہے ہی نہیں آپ لگتا ہے کہ جب ملے تو ایک دم پوزیٹیو انرڈی لیکن آج بیس سال کا سنیوم ہے اپنا پراغ بھائی دوست ہمیشہ جتنا بڑا ہوتے جاتا ہے آپ کے آس پاس کی سرکشن کی دیوار بڑی ہوتی چلی جاتی ہے نہیں لیکن میں اس میں پراغ بھائی دوسرا مانتا ہوں مجھے لگتا ہے نا کہ دیوار بہت چھوٹی ہوتی جاتی ہے کیونکہ ابھی جیسے آپ نے وہ بڑا اچھا پرشن ہے ہم میں نہیں معلوم تھا کہ یہ راجپال نورنگ یادہ جو یہ آپ لوگوں اس کو اتنا پیار دیں گے thank you so much میں اپنے گاہو جاتا ہوں پچھلے بارہ تیرہ سال کی عمر سے میں شاہ جہاں پور آیا تھا اور ابھی سولہ مارچ کو آپ سب کی دعا سے 50 کا سو بھاگے ملا ٹھیک ہے یہ افوا کون سے لا رہا ہے نہیں افوا نہیں سویٹ سکسٹین پلس کچھ سالوں کا ایکسپیرینس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائیس ہے تو پھر ستتر میں بھی ستہائیسی کے لگنے کوشش کریں گے چندہ ہی مت کرو ہم بہت لاجتی ہیں اس ماملے میں لیکن ہر سال ہم اپنے گاہوں کی ہولی دیپا بلی وہاں پہ مناتے ہیں اور بلیب کرو جب ہم بہا جاتے ہیں تو ہماری دیوار اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ ہم جب گاہوں جاتے ہیں کہ یہ گاہوں کے پیر اور یہ گاہوں کے آسپاس کی میڑے پانسو سال پہلے سے چل رہی ہیں ان پہ کتنے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں لیکن آدمی آتا ہے اپنا پورا ناٹک اور عدیتھی بن کے اور وہ نکل لیتا ہے لیکن میڑ کبھی تیڑ ہی نہیں ہوتی اور میڑ وہیں جو کچھی ہوتی جس میں کوئی دیوار نہیں ہوتی لیکن میڑ جو کی تیو پڑی ہوئی ہے سو سال سے یہ ہماری بائی کا ہمارا خیتی ہے یہ ہماری میڑ تو جب ان میڑوں کو اور ان پیڑوں کو دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے پانچ کسٹ پہلے لوگ چلے گئے ہمارے بعد پانچ کسٹ کی لوگ چلے جائیں گے لیکن اس پیپل میں دوبارہ پھر کئی ساری چہنیاں ہو جائیں گی تو میری میری نا جو دیواریں ہیں بہت آئی سے سمکچی دھو جاتی ہے سمکچی تو مجھے یہاں لگتا ہے جو مجھے جینے کو مل رہا ہے تو وہ اس سے میں بہت خوش ہوں اور جو ملا ہے اس سے میں بہت خوش ہوں اور جو مجھے جو کچھ بھی میں نے آشرباد لوگ کی جو کمایا ہے میں راجپال یادب کو اپنے کیونکہ ماں کا تو کرجہ جیون نہیں لوٹا سکتے لیکن ایک نام ایسا ہے جس کے بغیر دنیا میں چل بھی نہیں سکتے وہ پتا کا نام ہے تو راجپال یادب اور راجپال نورنگ یادب میں اپنے آپ کو بلین کر رہا ہے کہ بس پتا جو بھی نام چلے پتا جی کے نام سے اگر جانا جاتا ہوں تو پاسپورٹ سے لے کے پوری دنیا بھی ہمارا سو بھاگ ہوگا تو ففٹی سے پہلے راجپال یادب کی زندگی یہ بڑی ایک عجیب سا بلہب اس کو مانسک سکھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ میں پتا کا نام جڑ گا مطلب کہیں نہ کہیں چھت ہونے کا احساس ہے بلکل ہے بلکل ہے دنیا کے امیر کو سب سے زیادہ پراغ بھائی آدمی کو امیر سمجھتا ہوں جس کے پتا جی کا سایا کہ جیویت ان کے ساتھ میں ہو اور آج ہمارے پتا جی لگ بھگ بہتر پچتر سال کے ہیں اور ان کا آشرباد ہمیں پیابت ہے تو آئی تنگ جو کچھ بھی ہمارے جیوان میں ہے اور ماتا پتا دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا بھوم آیا چرن چھونے کو اس گاؤں میں جاتا ہوں جہاں پہ پہانہ ملتا ہے کہ ہمارے ماتا پتا رہتے ہیں تو مدلہ سارے جتنے سب فرج کے روپ میں مدلہ اپنے آپ کو سکھ محسوس کرتا ہوں اور اس سکھ نے بہت کچھ دیا ہے ماتا پتا کے پتا کا امبریلا کوئی بھی اس کی پنرابرتی نہیں ہو سکتی صاحب بلکل صحیح ہے بلکل صحیح بات ہے پر جب راجپا یادوں سے نورنگلال راجپا نورنگلال یادوں ملے تو ان کا کیا رییکشن تھا پتا جی تو ان کو جیسے سوکھے ساون بیسے ہرے بھا دو ٹھیک ہے کہ اگر ان کو ان وہ ایسے جیون میں ایک کرمت ایک ہارڈ ورکنگ گائر جنہوں 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 نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا لیکن جیون کی ریس میں جینے کے لئے کڑھنا رات دن میں نے ان کو دیکھ کڑھنا بہت سیکھا تو بیدہ جی بس بچے خوش رہے راج پال جہاں ہیں وہ اچھا کام کریں اور بس سب خوش رہے وہ ان کا آشرباد بغیر جو بڑی priority کے ساتھ ملتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے پر آگ میرے بھائی اپن بن رائی میں بھی کئی بار اپنا لوگوں کا نیچے لیکن آج بھی میں پتا جی کے پاس جب جاتا ہوں یا اممہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو کبھی بھی ان کو نہیں معلوم ہے کہ میں سدھ ہندی کیسے بولتا ہوں جس بھاشا ہم پتا جی کے ساتھ میں ان کی بھاشا میں بغیر کسی بھٹک کے ہم سے بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جنم دے اب ہماری بھاشا سمجھ نے پتا جی کو اپنی بھاشا تھوڑی بدلنی پڑے گی ہم تو اس لیے ہم نے کبھی بھی پتا جی سے کھڑی ہندی میں بات کبھی کی نہیں ہے ہمیشہ جو ہے وہ جو پتا جی بھاشا بولتے وہ ہی بھاشا بولتا ہوں تو مطلب بھاشا برقرار ہے وہ ابھی کی تھوڑی سی برشت ہوئی ہے بلکل برشت نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ شہر میں ہندی بھی دبے پاؤ کب خراب ہو جاتی سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسے میں وہ بھاشا کو بچا کے رکھا آدھی کو بڑا مشکل کام ہے مزہ بھی اسی کا ہے میرا پراغ بھائی ہمیشہ دیکھو میں مجھے آپ کو سرپرائز کرنے کوشش میں رہتا ہو مجھے دس فلمیں ہوئی تھیں تب میری تب سے چھ تھی چودہ بھاشا میں کام کرنا کیونکی کیونکی کیا ہوتا ہے کہ میں اس معاملے رشتے بڑھانے میں اتنا لالچی ہو کہ میرے دیماغ کیا جاتا ہے ہندی فلم ریلیز ہوئی تو میٹروم دیکھی جائے گی اور 36 سٹیج کے دیکھ جائے گی اور سب سٹی ہے ان میں دیکھی جائے گی اور پھر دیرے دیرے گاؤ تک لیکن اگر مہاراسترہ میں مراثی اگر جو دادیاں اور آئی تائی اپنی جو صرف مراثی بولتی ہیں اس میں آپ نے دو مراثی فلم کر لی تو وہ اور بھی مطلب 25 کلومیٹر اندر انٹیریر میں اپنے آشرباد مل جاتا ہے تو جب کبھی شوٹنگ کرنے جاؤ اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ چہرے پر خوشی دیکھ لیتے ہیں وہ رشتہ اس کا سکھ بھی شبدوں سے بتایا ہی نہیں جا سکتا ہے باقی صحیح بات ہے اور آپ نے کافی ساری بھاشا ہیں کور کر بھی لی آٹ نو کور کر لی لیکن تین چار اور بچ کرکیٹر ہمیشہ کرکٹ کھیلتا ہے لیکن کبھی کبھی تھوڑا آپ نے change کرنے کے لیے وہ footwall کھیل لیتا ہے دونوں کا بہت رسپیکٹ ہے ہم پیدا ہندی سنیما میں ہوئے ہم روزی روٹی ہندی پرسنٹ ہندی سنیما ہے لیکن انگلیش کو انگلیش سنیما کی پانے کی پیشن ہو ہندی لیکن جو پروفیشن ہندی ہے لیکن پیشن چودہ بھاس پندرہ ہیں ان کو بھی جینے کا خوب ہے تو بھائی یہ تو وہ باتیں جس کے لیے ہم بات کر رہے تھے اب کام کے پر میں بات کروں تو کیا کیا ہو رہا ہے کہا دیکھنے والے راجپال کو دیکھو اب اب ہم سے یہ تو قطعی مت پوچھو پر آگ بابو کیا کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو جو ہو رہا ہے وہ پروڈیکٹ ہے اور جو ہو جاتا ہے وہ پروڈیکٹ ہے کیا بات ہے ٹھیک ہے تو ابھی پائپ لائن میں تو لگ بگ ایک درجن فلم ہے کچھ فیچر فلم بھی ہیں اور جو ایک آج OTT کی بجے سے پوری دنیا ایک چھوٹا سا گاؤ ہو گئی آج تو اب ریلیز ہونے کا جو ٹینشن مکت ہو گیا تو اپنا بھی جو ایک مجھے کومیڈین کہلانا اچھا لگے گا لیکن مجھے کلا کی سیوہ کئی سال دو سال لکھ نو تین سال نینی تی دس سال فیئیٹر تو وہ مریادہ انشاسن وہ سسٹم بھی سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا چالی چاپلے سا اور ان کو میں بغیر بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی بڑے سوارت بھاو سے اپنے ساتھ اپنا ایک creative mark درشک کے روپ میں لے کے چلتا ہوں ان کی کبھی ایک scene کی کاپی نہیں کی کیونکہ وہ اپنے آپ میں ایوریسٹ ہے ایوریسٹ کے اوپر ایوریسٹ نہیں کھڑی کی جا سکتی ایوریسٹ سے پیڑنا لے کے ایوریسٹ دو سو کلومیٹر ایک بہت بڑی ایوریسٹ بنائی جا سکتی ہے creativity تو میں بہت اس معاملے میں بہت honest ہمارا وہ رہا لیکن یہ چیز ہے کہ اگلے دس سال بڑا سونی یوگ ہے مطلب الگ الگ سبجیکٹ کا الگ الگ concept کا الگ الگ دشاؤں کا الگ corners کا مطلب بہت اچھے طریقے سے آپ سینیما یا OTT platform سب دیکھنے کو ملے گا میں بہت اس میں ایکسائٹیڈ ہوں کہ اس میں آپ کا بھائی جسے بولتے ہیں چالیس سال کے بعد ہالی بڑ میں آتی جوان ہوتا ہے بے بہت صحیح بات ہے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ مطلب یہ ایک درجن ہو اور کوشش کروں گا کہ تین درجن پروڈکٹ میں بدل جائے باقی جو ہے بولے کہ لالچ کتنا جہاں تک ہاتھ پھیلے کم سے کم جڑ جائے مال بس اس سے زیادہ بیچ میں کوئی کنفیوزن رکھتا نہیں بلکل میں آپ کی پوری اچھاؤں کو سمیٹھتے ہوئے یہ ہی کہ آپ ہمیشہ ایسی بنے رہے اور بے حد رہے دنیا کی کوئی بھاشا کوئی سرحد آپ کے بیچ میں نہ آئے ہمیشہ بے حد رہے اس مطلب 12 تو کیا 25 بھاشا ہمیں کام کرے